ہلو ڈیئر فرنڈز کوئیت اربیک سپیکنگ کورس کے تحت اگر آپ شامیل ہونا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو عربی بھاشا سیکھنی پڑے گی اگر آپ کوئیت سعودی گلف کنٹیز میں جاگ کے پرپس سے جا رہے ہو یا آپ وہاں پر آلڈی ہو تو عربی کے سپیکنگ کورس کے تحت آج ہم آپ کو بتنائیں گے کہ کوئیت دیش میں ہو یا سعودی میں ہو وہاں پر آج کو کیا کہتے ہیں یعنی کہ ٹوڈے کو عربی بھاشا میں آپ کیا بولیں گے اس کے علاوہ yesterday یعنی کہ جو بیٹ گیا ہے کل اس کو عربی بھاشا میں کیا بولیں گے آپ اس کے علاوہ کل جو آئے گا اس کو عربی بھاشا میں کیسے بولیں گے اور پرسو جو آئے گا اس کو عربی بھاشا میں آپ کیا اور کیسے بولیں گے بڑی آسان شبدوں میں دراصل آج کل پرسو میں معاملہ آٹک جاتا ہے بہت ساری باتیں ہم کہنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہو پاتے کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں جانکاری انفارمیشن نہیں ہوتی ہے تو آج ہم اسی تین چار ورڈ کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے بہت ہی شارٹ کٹ اور بہت ہی آسان ٹرکس ہے لیکن یہ کورس کے تحت اگر آپ کو فری آپ کا شامل ہونا چاہتے ہیں اس کورس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سب لالولہ بٹن یعنی کہ سبسکرائب کر دینا ہے اور آل والے پر بیل کو پریس کر دینا ہے اور آپ کو پلیلیسٹ میں چلے جانا ہے وہاں پر تیس دنوں میں عربی بولنا سیکھیں وہاں پر آپ کلک کریں گے تو پرانے ویڈیوز آپ کو مل جائے گی جو عربی لینگویج آپ کو سکھانے میں مدد کرے گی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اور روزانہ آپ فری آپ کاشکویٹ اسپیکنگ کورس کے تحت عربی کے سپیکنگ کورس کے تحت آپ کو نیشل کے روپ میں ویڈیوز ملتی رہے اور انفارمیشن ملتی رہے اس کے لیے سبسکرائب ناؤ چلیے ہم جانتے ہیں کہ آج کو عربی بھاشا میں کیا بولتے ہیں آپ چاہے تو نوڈ بھی کر سکتے ہیں ایک اور ٹکس یہ بھی جان لیجئے کہ آپ کو ایک ویڈیو کو دس بار دیکھنا ہے ایٹومیٹک آپ کے یعنی کہ جو ورڈ آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ ایٹومیٹک آپ کے دماغ میں ایک زور ہو جائیں گے یہ ٹکس ہے آپ اس کو ضرور اپلائی کریے گا آپ چاہو تو نوڈ بھی کر لینا تو چلیے جانتے ہیں آج کو ٹوڈے کو عربی بھاشا میں آپ کیا بولیں گے الیوم الیوم عربی بھاشا میں آپ ٹوڈے کو بول سکتے ہیں چلیے آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا بیتا ہوا کل ہے یعنی کہ جو ہمارا ابھی کل بیٹ چکا ہے یعنی کہ آج مان دیجئے جمعہ ہے تو کل جمعہ رات والا دن جو کل بیٹ چکا ہے اس کو عربی بھاشا میں آپ کیسے بولیں گے اس کو بولیں گے ایمز ایمز اگر آپ لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی بھاشا میں تو یعنی کہ جو کل بیٹ چکا ہے ویسے فیلان میں ورڈوں کو ملانا بھی آپ کو آگے چل کر سکھلاؤں گا لیکن اس کو جاننا اور دماغ میں رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت آپ کو بتانا اور سمدھانا نہ پڑے چلی اب جانتے ہیں کہ کل کو کیا کہیں گے یعنی کہ اب ایک ہو گیا کہ بیٹا ہوا کل ایمز اور آج علیوم اس کے بعد کل جو آنے والا ہے اس کو ہم عربی بھاشا میں کیا بولیں گے آپ کسی بھی گرف کنٹریز میں ہو آپ ان شبدوں کا استعمال کر سکتے ہو باچر باچر میں سوتا ہے کل یعنی کہ تمہارو کل جو آنے والا ہے وہاں پر ہم باچر کا یوز کریں گے اور بہت سے لوگ بکرا کا بھی یوز کرتے ہیں تو آپ باچر یا بکرا بول سکتے ہیں کل کو آنے والے کل کو تو آج ایمز ہو گیا ٹوڈے کو علیوم ہو گیا اور باچر یا بکرا جو ہو گیا وہ آنے والا کل ہو گیا اب اس کے علاوہ پرسو اب کل کے بعد جو آنے والا ہے وہ پرسو تو پرسو میں معاملہ اٹک جاتا ہے بہت سے لوگ کو انفارمیشن نہیں ہوگی اگر آپ کو پتا ہے تو کمیٹ موکس پہ جا کر اپنی فیڈبیک ضرور دیں جے کہ ہاں مجھے پتا تھا کہ پرسو کو عربی بہتشا میں یہ بولتے ہیں تو اسے فیلال میں بھی اس ریوڈیوbi بتلاوں گا آپ کو پرسو کو بولتے ہیں باچر جیسے کہ باچر کل ہو گیا تو وہاں پر آپ باچر باد لگا سکتے ہیں یعنی کہ باچر باد یعنی کل کے بعد والا دل تو باچر باد یعنی کہ پرسو ہو گیا آپ ہندی بہتشاں میں آپ اس کو پرسو بول سکتے ہیں لیکن آپ عربی بہتشاں میں بولیں گے تو باچرباد تو جیسے مال لیجئے مثال کی طور پر میں پرسو جاؤں گا تو اب جاؤں گا یہاں پر فیوچر آپ ٹینس کی یوز کریں گے فیوچر یہاں پر ٹینس کی کٹیگری کو الگ ہم رکھتے ہیں یہاں پر عربی سپیکنگ کورس کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو آپ کا یہاں پرسو ہو گیا باچرباد تو آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں باچرباد انارو اب کہا جاؤں گے اگر مال لیے آپ دوام یعنی آفیس جاتے ہو یا گاڑی سروس کرانے جاتے ہو یا مدرسہ جانا ہے اب یہاں پر انارو کا مطلب کیا ہوا میں اس کو دوبارہ ریمائنڈ نہیں کروں گا اسی لئے آپ کو ہر ایک ویڈیو کو دس بار دیکھنا جس میں سے آپ کو ورڈ یاد ہو جائے اس میں سے میں کچھ ورڈ کا اگر آپ کو ارث نہ بتاؤ تو اس کا آپ دیماغ کو ضرور ڈال کر کے اس کا میننگ نکال کر کے ٹرانسلیٹ کو ہندی میں اور سمجھنے میں آپ کے لئے آسانی ہو تو باچر باد انارو یعنی کہ میں پرسو جاؤں گا اگر آپ کو کل جانا ہے تو آپ بولیں گے بکرا انارو باچر انارو تو یہاں پہ بعد شب ہٹا لیں گے کیونکہ کل جا رہے ہیں تو کل آپ جائیں گے تو کل کو آپ بولیں گے بکرا بول سکتے ہیں یا باچر بول سکتے ہیں باچر انارو یا بکرا انارو یعنی کل جاؤں گا میں پرسو کا ہے تو باچر باد لگا دیں گے وہاں پہ اب کہاں جانا ہے وہ آپ situation کے حساب سے اپنے حساب سے ورڈوں کو ملائیے گا فیلال میں نے یہ شارٹ پر طریقے سے آپ کو بتایا اور اسی طریقے سے آج اگر آپ کو کہیں بھیجنا ہے تو علیو منارو ملکہ میں آج جاؤں گا ملکہ کل کا نہیں علیو منارو تو میں یہ ہو گیا اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے بیٹے ہوئے کل میں وہ استعمال کریں گے اس کو تو ایمس انارو یعنی کہ میں کل گیا تھا اب یہاں پہ تھا ہے جاؤں گا کا سسٹم یہاں پہ کام نہیں کرتا ہے ایمس لگا دیا تو ایمس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں کل گیا تھا اب انارو وہی لگے گا فیلال اور یہ چیز ایک چھوٹی سٹرکس کے حسابتی تھی لیکن اس شبدوں کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور ان کو نوٹ کرنے کے بعد یاد بھی رکھئے اور بھی ویڈیوز پانے کے لیے فری آپ کاش اگر آپ کورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں کوئیت سپیکنگ کورس کہتے ہیں تو آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب نا